یہ بھی اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حکومت اور یہ وزیر آزم ظالم وزیر آزم ہے جس کی حکومت اور جس کی کابینہ بھی ظالم ہے بڑے بڑے شادیانیں بجائے گئے جب شوقت ترین صاحب تشریف لائے کہ جی اب یوں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ شادیانیں اس سے قبل بھی جو وزیر خزانہ تھے ان کے آنے پر بھی بجائے گئے بلکہ ان کے تو رخصت سے پہلے ہی انہوں نے تعریفوں کے پل باندے تھے اور پھر ان کو سینٹ کے الیکشن میں کھڑا کر دیا تھا جب سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے موکی کھائی تو اس کے بعد ان کو اس وزیر میں نقص نظر آنے لگے لیکن اس سے قبل وہی وزیر تھا جو محشت درست کر رہا تھا وہی وزیر تھا جو غربت کو کم کر رہا تھا لیکن ہوا یوں کہ پچھلے تین برسوں میں جو مہنگائی کی شرعہ ہے اور جس قدر کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے اس کے مثال نہیں ملتی ہے ہم اس تمام سیچوئیشن کے اندر پیدا ہونے والی جو حالت زار ہے جو عوام فیس کر رہی ہے اس پر ہمیں شدید افسوس ہے ایک ایشو جو بہت اہم ہے جس کا تعلق میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے وہ ہے میڈیا کے اوپر جو قدغن لگائی جا رہی ہے بالخصوص جو پارلیمنٹری ریپورٹرز اسوسییشن ہے اس کے ساتھ جو رویہ گزشتہ جو جوائنٹ سٹنگ ہے اس کے اندر سپیکر قومی اسیمبلی کی اور ان کی سیکرٹیریٹ کی جانب سے اختیار کیا گیا ہم اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پریس گیلری کو بند کیا گیا اور اس کے لیے مختلف بہانے تلاش کیے گئے کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم سے پی آرے کے لوگ ملے اور پی آرے نے اس کو باقاعدہ مسترد کیا اپنی پریس ریلیس میں انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ پی آرے کی الیکٹڈ باڈی کا کوئی شخص جو ہے وہ سپیکر سے نہیں ملا اور اس طرح کی بات نہیں کی گئی اور یہ ایک یونی لیٹرل ڈیسیشن لیا گیا سپیکر صاحب کے جانب سے کہ پریس گیلری بند کرو یہ کس دور میں ہوتا ہے کہ پریس گیلری بند کرو ڈکٹیٹرز نے بھی پریس گیلری بند نہیں کی ہے ہاں آپ ڈکٹیٹرشپ میں سختیاں دیکھتے ہیں لیکن اس طرح کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ قابل افسوس ہے قابل مضمت ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ سپیکر صاحب سے ایسے کون سے الیکٹڈ نمائندے ملے تھے جن کے کہنے پہ انہوں نے بقول ان کے پریس گیلری کو بند کیا جبکہ ایک اہم اجلاس تھا صدر پاکستان کا خطاب بالکل تھا لیکن اپوزیشن اپنا اتجاج ریکارڈ کرا رہی تھی جس کا اعلان انہوں نے کیا تھا اور وہ اتجاج بھی پی ایم ڈی اے کے خلاف تھا اور جو ہزاروں گورنمنٹ ملازمین سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے نتیجے میں گھر بھیجے گئے ہیں ان کے احساسات اور ان کی حالات کی ترجمانی کی جا رہی تھی اور اس فیصلے کی مضمت کی جا رہی تھی تو کیا وجہ تھی کہ سپیکر صاحب اس تمام سیچوئیشن کو چھپا رہے تھے یا وہ میڈیا کے کیمرے سے چاہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام کو یہ نہ پتا چلے کہ اپوزیشن اس وقت پارلمان میں کس قسم کا اتجاج کر رہی ہے کن لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے کن لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ہائلائٹ کر رہی ہے کیا یہ چیز چھپائی جا رہی تھی کیا منطق تھی کہ سپیکر قومی اسیملی نے اس روز جبکہ ایک جوائنٹ سٹنگ ہو رہی تھی این اس وقت پریس گیلری کو بند کیا وہاں کی میڈیا کبرج کو روک دیا اور مکمل بلیک آؤٹ انہوں نے کروایا اور اس پر افسوس تو یہ ہے کہ جو منسٹر انفرمیشن ہیں وہ بہت ایزی ایک ان کا میں نے دیکھا ایزی سٹائل میں سٹیٹمنٹ کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریس گیلری بند ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منسٹر انفرمیشن کو یہ علم ہی نہ ہو کہ قومی اسیملی کے اندر میڈیا کے دوستوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے اور وہ بڑی کیشولی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے جس پر ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ یہ وہی منسٹر انفرمیشن ہیں جو بزد ہیں کہ پاکستان میڈیا ڈسٹرکشن آثورٹی کو یقینی بنایا جائے یہ وہی منسٹر انفرمیشن ہیں جو کہتے رہے کہ پی ایف یو جے کا وفد ان سے ملا جس نے پی ایم ڈی اے کو انڈورس کیا جو کہ جھوٹ تھا کیونکہ جو الیکٹڈ پی ایف یو جے ہے اس کا کوئی بھی رکن ان سے نہیں ملا اسی طریقے سے کوئی بھی الیکٹڈ پی آرے کا رکن سپیکر صاحب سے نہیں ملا یہ دونوں سٹیٹمنٹس غلط تھیں اور انہیں اگر ہم جھوٹا کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایشو ہے جس کو آپ کے توسط سے اپریشیٹ کریں گے اور ہائلائٹ کریں گے ہمارے بہت سینئر فنکار جنہوں نے کئی برسوں پاکستانی قوم کو ہسایا پاکستانی قوم کو انٹرچین کیا جناب عمر شریف صاحب جو اس وقت بہت علیل ہیں اور ایک نجی اسپتال میں ان کا علاج ہو رہا تھا جہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اپیل کی اور بہت مرتبہ ملک کے وزیراعظم کو یاد کیا جن کے وہ مدہ رہے جن کے وہ سپورٹر رہے لیکن ملک کے وزیراعظم نے ان کی کسی بھی اپیل پر کار نہیں دھرے کسی بھی اپیل کو کنسیڈر نہیں کیا بل آخر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ نے اس کا نوٹس لیا اور وہاں کی حکومت نے فوری طور پر اپنے جو نمائندے تھے ان کو بھیجا کہ وہ ان کی آیادت بھی کریں اور ان کو جو جو ضروریات ہے وہ ان سے معلوم کی جائیں تو یہ اب اگر ہم اس پہ کہیں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ آپ سے بیان کی جا رہی ہے عمر شریف صاحب کا سیاسی جھکاؤ جس طرح بھی ہو لیکن وہ قوم کا ایک اساسہ ہے ایک بڑے مشہور فنکار ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان کی فنکار ہونے کی کپیسٹی میں انہوں نے کئی لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے ہم اپنے بچپن سے ان کی پروگرامز اور ان کی سٹیج ڈرامے اور ان کی اداکاری سے محزوز ہوتے رہے ہیں تو یہ فرض بنتا تھا اور یہ خیال پیپلز پارٹی کو ہی آیا یہ خیال پیپلز پارٹی کی سن گورنمنٹ کو ہی آیا وہ جس طریقے سے اپیل کر رہے تھے کوئی بھی خدا ترس اور انسان ترس آدمی جو ہے وہ اس پر یقینا سنتا ضرور لیکن وزیراعظم پاکستان امران احمد نیازی کو یہ پکار یہ اپیل سنائی نہیں دی اب آپ نے دیکھا ہے کہ عمر شریف صاحب کو سندھ حکومت کی جانب سے فوری طور پر چار کروڑ روپے کی رقم جو ہے اس کا اپروول مل چکا ہے اس کے بعد سندھ حکومت نے ہی امریکن کانسلٹ سے بھی رجوع کیا کیونکہ ان کو ویزا کی ضرورت تھی امریکہ جانے کے لیے تو وہ بھی اچھی خبر آ گئی ہے کہ ان کو ویزا ایشو کر دیا گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے آپ سے شیئر اس لئے کیونکہ یہ اچھا کام تھا اچھا کام تو وبا کی طرح پھیلنا چاہیے لیکن یہ جھوٹ وبا کی طرح پھیلائے جا رہا ہے ہر منسٹر جھوٹ بولتا ہے اور جس طریقے سے یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں اگر یہ کوئی اچھا کام پھیلائے تو اس کی جو ہے وہ ہر انسان اس کو اپریشیٹ بھی کرے گا اور اس کی تعریف بھی ہوگی لیکن کسی غلط بات کی کیسے تعریف کرے اب کیسے ہم تعریف کرے اگر وفا کی منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو جلا دیں گے کیسے ہم تعریف کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے آپ کے اپنے کارنامے اتنے بھونڈے ہیں جس کی تعریف نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کے حوالے سے دیئے گئے بیانات کی بھی مضمت کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب علاوال بٹو زرداری صاحب نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس کی مضمت کی ہے جو جس طریقے سے انسلٹ کی گئی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی محض اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ وہ اعتراضات شیئر کیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ویلیڈ اعتراضات ہیں ای وی ایمز کے حوالے سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جس ملک کے اندر الیکشن کے الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہی نہ ہو جس کے اندر مداخلت ہر حالت میں ہمیں دیکھتی ہو ہر طریقے سے ہمیں دیکھتی ہو پولنگ سٹیشن سے لے کر پولنگ بوت کے اندر مداخلت ہو وہاں پر ای وی ایم جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے ٹکنالوجی سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے ٹکنالوجی اچھی چیز ہے لیکن ٹکنالوجی کا استعمال جس محول میں ہونا ہے پہلے اس محول کو تو سازگار بنائیے پہلے اس محول کو تو فری کیجئے اس کو تو ٹرانسپیرنٹ کیجئے میڈیا کے ساتھ ہی آپ یہاں بیٹھیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہلفن بتا سکتے ہیں کہ کتنی مرتبہ آپ کے راستے روکے گئے ہیں کوریج سے جس دن پولنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پولنگ بوتھ میں جانے سے آپ کو کیسے روکا جاتا ہے یہ تمام چیزیں یا تو الیکشن کا پورا عملہ جو ہے وہ دھند کی نظر ہو جاتا ہے وہ پورا عملہ غائب کر دیا جاتا ہے آر ٹی ایس کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکا کیا گیا میجک انگ کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکا کیا گیا اب آپ بتائیے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ کیا دھوکا نہیں ہوں گے کیا اس کو مدافلت کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا یہ ہمارے جنوائن خدشات ہیں اور ان کو دور نہیں کیا جا رہا صرف ایک قانون مسلط کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے اس میں کنسنسس کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ہو جس طریقے سے پہلے الیکٹرانل ری فارمز کے اندر کنسنسس کے ساتھ کام کیا گیا تھا اس پر بھی متفقہ جو رائے ہیں وہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ڈسکشنز کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے صرف چیزیں مسلط کرنے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے میں چاہوں گی کہ فیصل کنڈی صاحب بھی اس پر بات کریں ای سی پی کے حوالے سے ایک لاز نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں ای سی پی ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کے آئین کے اندر ای سی پی کا باقاعدہ ایک چپٹر ہے الیکشنز کا ایک چپٹر ہے چپٹر ایٹ ای سی پی آئینی ادارہ ہے یہ روایت بہت غلط ہے کہ ای سی پی کے حوالے سے جو بیانات پی ٹی آئی کے منسٹرز نے دیئے ہیں اور ایک ایسے منسٹر نے دیئے ہیں جس کے فارم ہاؤس پہ غریب کی گائیں چلی گئی تو اس نے پورے خاندان کو اس نے رات و رات ان کو ایریسٹ کرا لیا اور جب آئی جی سے ان کو وہ نہ خوشتے تو آئی جی بھی تبدیل کرا دیا حالت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اب تک غالباً سات آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں اور پانچ چیف سیکرٹیز تبدیل ہو چکے ہیں تو یہ تو حالت ہے ان کے گاوننس کی جہاں پی ٹی آئی گاون کرتی ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ منسٹر کس حیثیت میں ایک آئینی ادارے کو جلانے کی بات کرتے ہیں یہ روایت بہت غلط ہے آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے ان سے آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے ان سے لیکن اس کو جلانا اس میں پیسے پکڑے یہ ایسے سنگین باتیں ہیں جن کا اب انہیں جواب دینا پڑے گا کیونکہ الیکشن کمیشنر نے نوٹس جاری کیا اور یہ یہ یاد رکھیں کہ الیکشن ایٹ دو ہزار سترہ کی شک نمبر دس کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں نوٹس بھی لینے کی اور ایکشن بھی لینے کے اور وہ ایکشن بھی اس آئین میں درج ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے آرٹیکل سکسٹی تھری ون جی کے تحت تو یہ پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہے اس ملک کے اندر ادارے ہیں اور اس ملک کے اداروں کو خدارہ کام کر لینے دیجئے اپنے اختلاف اپنے پاس رکھئے لیکن اگر آپ کو اختلاف ہے تو وہ موزبانہ طریقے سے وہ اخلاق کے دائرے سے باہر نکلے بغیر وہ تہذیب کے دامن کو چھوڑے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں جس طرح کی بدماشی اور غنڈا گردی پہ پی ٹی آئی کے منسٹرز اتر آئے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے وہ دن دور نہیں ہے کہ جو معاشی بدحالی اس ملک میں ہے اور جو انہوں نے مزید بڑھائی ہے جو جس طرح کا معاشی قتل یہ لوگوں کا کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ ان کے گرے بان پر ہاتھ ڈالیں گے یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں جو یہ اس وقت ملک کے ساتھ کر رہے ہیں جو ڈالر کی قیمت آج پہنچ چکی ہے یہی عمران خان کہتا تھا کہ اربو روپے کا نقصان ہوتا ہے جب ایک روپے جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے پاکستان میں جو ڈالر کی قدر بڑھتی ہے روپے ڈی ویلیو ہوتا ہے اس کے اپنے بیانات ہیں آج بتائیں کتنے ارب کا نقصان کیا ہے تقریباً سولہ سترہ روپے کا جھٹکا جو ہے وہ ڈالر کو لگا ہے پاکستانی روپے کو لگا ہے آج تقریباً ایک سو ستر ون سکسٹی نائن تک جو ہے وہ پاکستانی روپی ایک ڈالر کے آپ کو مل رہا ہے تو یہ کون نقصان بھرے گا یہ کون چوری کر رہا ہے یہ کون اربو کھربو روپے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا جواب دے یہ عمران نیازی یہ بتائے ہمیں جو اس وقت تخمینیں لگایا کرتا تھا آج کدھر گئے اس کے تخمینیں سارے یہ دے ہمیں جواب اور فیصل کنی صاحب اس میں اضافہ کریں گے مہت سارے موضوعات ہیں لسٹ بڑی ہے لیکن یقیناً فیصل صاحب اس میں مزید اضافہ بھی کریں گے